بولے بھارت میں آپ کا سواگت ہے اور میں ہوں حمزہ آج ایک مارچ ہے اور ہم پہنچ چکے کانگریس دفتر اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ تین تاریخ کو چھٹے فیس کا چنوے سات کو او ساتوے کا اور دس کو ریزلٹ آنا ہے اس سے پہلے کیا ہے کانگریس کے بڑے قدعورنے تھا یہاں پہنچنا شروع ہو چکے پون کھڑا سے لے کر پیچھتے ہیں میں ہم خود پرینکہ گھاندی بھی یہاں آئی تھی اب معاملہ کیا ہو رہا ہے کانگریس کیا پلان کر رہی ہے وہ ہم آپ کو اندر کی بات بتا رہے ہیں ہم یہاں آتے جاتے رہتے ہیں تو ہمارے جو سوتر بنے ہیں اس سوتروں کے حوالے سے خبر جو آ رہی ہے کہ کانگریس چناؤ تو لڑ رہی ہے مگر اس نے اب جان پھوکنا بن کر دیا ہے کیوں کیونکہ ان کو جو خبر آ رہی ہے کہ بھاچپا کو ان کے تیزی سے مطلب کانگریس اگر ایگریسیو ہو کر لڑتی ہے تو اس کا فائدہ سیدھا بھاچپا کو ہو جائے گا اسی لئے آپ دیکھیں گے کہ یو پی کے چناؤ پرچار میں راہول گاندھی ایک دم نہیں آئی سونیا گاندھی نہیں آئے صرف پریانکہ گاندھی چناؤ پرچار کر رہی ہے اب پریانکہ گاندھی کو آپ اتنے اکٹیو نہیں دیکھیں گے اور جس جو کیاس لگائے جارہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو بہومت نہ آئے تو اس میں بسپا اور کانگریس کا رول ایمپورٹنٹ ہونے والا ہے اسی کو لے کر اب کانگریس نے پوری طاقت لگانی شروع کر دی ہے اب اس کی پوری پلاننگ اس چیز پر چل رہی ہے کہ کس طرح سے اب بھاچپا کو روکا جائے کیونکہ ایک اور بات چل رہی ہے کہ 22 میں کوئی بھی ہو 24 میں ہمیں آنا ہے اور اگر 24 میں کانگریس کو آنا ہے تو اس کے لیے 22 میں بھاچپا کو سپا سے بھاچپا کو یو پی سے ودا کھننا ہوگا اور اس کو سبھی کو جس طرح سے on ground report ہے کہ سپا اور بھاچپا میں ہی سیدھا لڑائی ہے اب کانگریس جس موڈ میں آ چکی ہے وہ یہ کہ 22 کوئی بھی لے جائے 24 ہم لے جائیں گے تو ہمارے سوتروں کے حوالے سے جو خبر ہے وہ یہ کہ اب کانگریس ایک طرح سے wait and watch کے موڈ میں ہے جی ہاں کانگریس اب اپنی پوری طاقت نہیں جھوکے گی ہاں لڑے گی میدان میں لڑ رہی ہے لڑکیوں لڑ سکتیوں سب کا نعرہ چل رہا ہے راہل گاندھی کا یہاں نہیں آنا کیونکہ راہل گاندھی ایسا بات کیا جاتا تھا رہا تھا کہ پنجاب الیکشن کے بعد راہل گاندھی یہاں پہنچیں گے مگر راہل گاندھی کا نہیں آنا سونیاں گاندھی کا نہیں آنا اور ساتھ میں جو اندر سے خبر آئی ہے کہ جب کل پاون کھڑا کی میٹنگ ہوئی اور انہوں نے کچھ پترکاروں کو بلایا اور پترکاروں سے بات کی اور پوچھا کیا ہے کیا لگتا ہے کیا سچائی ہے تو پترکاروں نے بتایا کہ صرف سپا اور بھاچپا کے بیچ میں لڑائی ہے اب اس کے بعد کل رات میٹنگ ہوئی ہے اور میٹنگ میں یہ بات کیا گیا ہے کہ اب کسی طرح یہاں سے بھاچپا کو ودا کرنا ہے کہ چوبیس میں ہم جیت سکے تو بھاچپا کو ودا کرنے کے لیے بائیس کی قربانی دینے کو تیار ہے کانگریس اب کانگریس صرف ایک طرح سے اس کے کینڈیڈیٹ لڑ رہے ہیں کانگریس دم نہیں لگا رہی تو بھاچپا کو بائیس میں بھگانے کے لیے کانگریس نے تیاری کر لی ہے آپ اپنی رائے نیچے کمنڈ باکس میں لکھیں جڑے رہے ہمارے ساتھ تب تک کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد